آج کی ویڈیو ماہ مبارک رجب المرجب کی مکمل معلومات یعنی ڈاکومنٹری پر مبنی ہے ماہ مبارک رجب المرجب کمری اور اسلامی سال کے ساتھویں مہینے کو کہا جاتا ہے ماہ مبارک رجب المرجب ان مہینوں میں شامل ہے جن کو اسلام میں اشہر الحرم کہا گیا ہے یعنی حرمت والے مہینے جن میں جنگ اور خون رزی حرام ہوتی ہے اور احادیث میں ماہ مبارک رجب کے مہینے محج عمرہ اور روزہ رکھنے کی تاقید کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ماہ مبارک رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک بندگان خدا کا مہینہ ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے تو گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہو اور اس مہینے کی پہلی شب جمعہ کو لیلت الرغائب کہا جاتا ہے جس کے حوالے سے روایات میں مختلف آمار اور آداب ذکر ہوئے ہیں اس مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ جو ایام بحض کے نام سے معروف ہے ان تین راتوں میں اعتقاف جیسی عظیم سنت اور عبادت بھی انجام دی جاتی ہے جو اسلامی عبادتوں میں ایک نمائی حیثیت رکھتی ہے اس مہینے میں واقع ہونے والے واقعیات میں سب سے اہم واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہے جو اس مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو پیش آیا اور اس کے علاوہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ حضرت امام احادی علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت بھی اس مہینے کی اہم واقعات میں شامل ہے اس مہینے میں آئمہ معصومین علیہ السلام بطور خاص امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بھی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے ماہ مبارک رجب کی معنی جو کہ کتاب مجمع البحرین جلد نمبر دو میں بتائی گئی ہے بزرگ اور عظیم ہے اس بنا پر ماہ مبارک رجب سے مراد عظمت والا مہینہ اور محترم مہینہ ہے علم لغت کے ماہرین کے بقول ظہور اسلام سے پہلے بھی رجب کے مہینے کو عربوں کے ہاں محترم سمجھا جاتا تھا اور اس مہینے میں جنگ وغیرہ سے پرہز کیا جاتا تھا کیونکہ قبیلہ مزر جو پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہے وہ قبیلہ اس مہینے کے بطور خاص احترام کے قائل تھے اس کے علاوہ اس مہینے کو رجب العصم اور رجب الحرام اور رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے روایات میں رجب العصب اس مہینے کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ماہ مبارک رجب کو اسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور زمان جاہلیت میں عربوں کے ہاں بھی رجب کا مہینہ خاص احترام اور اہمیت کا حامل تھا اسی وجہ سے اس مہینے میں ان کے ہاں جنگ اور خون ریزی قتل و گارت وغیر ممنوع اور حرام تھا اور وہ اس ممنوعیت کے پابند بھی تھے ماہ مبارک رجب کی فضلت کے حوالے سے عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رجب کا چاند نظر آتا تھا تو مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے اور اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو سنائے پروردگار اور گزشتہ پیغمبروں کو یاد کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سائے فگن ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کی بندگی کرنے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں سوائے مشرق اور بتعت گزار کے رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو بھی اس رات شبے بیداری کرے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے تو خداوند متعال اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے اور ایک ہزار فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں اور ہزار ہا فرشتے اگلے سال اسی دن تک اس کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے تو قیامت کے دن کی سختی اور خوف سے امان میں رہے گا اور جہنم کی آگ سے نجات ملے گی اس ماہ مبارک رجب میں بہت ساری عبادات ہیں جن میں روزہ رکھنا خصوصیت کا حامل ہے ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنے سے جو ہے کہ انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے جیسے کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کتاب بحار الانوار جد نبر چرانوے اور صفہ نبر سنتیس میں رہے یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ رجب شہرن عظیمن کے ماہ مبارک رجب ایک عظیم شہر ہے جس مہینے میں نیکیاں دو برابر ہو جاتی ہیں اور گناہ اس مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اور من سام یومن من رجبن جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے ایک سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے اور اگر اس مہینے میں تین دن روزہ رکھے تو اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب بحار الانوار جد نبر چرانوے صفہ نبر سنتالیس میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بھی روایات ہیں جو آپ کو دوسرے کتابوں میں مل جائیں گی ماہ مبارک رجب کے آمال بھی آپ کو بالخصوص کتاب مفاتی الجنان میں مل جائیں گے اور وہ آمال جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو آپ یاد کر سکتے ہیں اور جن کی فضیلت بہت ہے ان میں سے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یہ روایت کتاب مفاتی الجنان میں موجود ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رجب میں ایک سو مرتبہ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں جو شخص سو مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے اختتام پر صدقہ دے تو خدا اس پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرماتا ہے اور جو شخص اس کو چار سو بار لکھے یا چار سو بار پڑھے تو خدا ان مطال اس شخص کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے آسٹر میں ماہ مبارک رجب میں جو اہم تاریخی واقعیات ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ساتھ پہلی رجب کو ماہ مبارک کی پہلی رجب کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی تیسری تاریخ کو حضرت امام حادی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی نومی تاریخ کو حضرت جناب علی اسگر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی دسویں تاریخ کو حضرت امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی تیرہویں تاریخ کو حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی پندرہویں تاریخ کو جناب سیدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی وفات ہوئی ماہ مبارک رجب کی چوبیسویں تاریخ کو خیبر جیسی جنگ کو حضرت امام علی علیہ السلام نے فتح کیا ماہ مبارک رجب کی پچیسویں تاریخ کو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ماہ مبارک رجب کی ستائیسویں تاریخ کو پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت ہوئی ستائیسویں تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی طرف سفر شروع کیا مولانا شاکر حسین نشفی فرام نجف اشرف